کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرنٹ سے پوری دنیا پریشان ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ ویرنٹ اتنا سنکرامک اور مضبوط ہے کہ اس پر ویکسین کا اثر بھی بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے حالانکہ ڈیلٹا ویرنٹ پر ہر ویکسین کمپنی کے اپنے اپنے دعوے ہیں اب جانسن ان جانسن کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سنگل ڈوز کوویڈ نائنٹین ویکسین ڈیلٹا ویرنٹ اور وائرس کے انسٹین پر کافی اثر دار ہے جانسن ان جانسن کا کہنا ہے کہ اس کی ویکسین سنکرامک کے خلاف لمبے سمیں تک دوری سرکشہ دیتی ہے کمپنی کے ڈیٹا کے مطابق اس کی ویکسین لینے والے لوگوں میں کم سے کم آٹھ مہینے تک ایمیون رسپونس پایا گیا ہے کمپنی کا کہنا ہے اس کی ویکسین پچاسی پرتیشت تک پربھاوی ہے ساتھی اسپتال میں بھرتی ہونے اور موت سے بھی بچاتی ہے جانسن ان جانسن کے انسندھان پرموک ڈاکٹر مدھائی میمن نے کہا ہے کہ آٹھ مہینے کے ڈیٹا میں پتا چلا ہے کہ جانسن ان جانسن کی سنگل شارٹ ویکسین مضبوط نیوٹرلائزنگ انٹی باڈی بناتی ہے جو سمیں کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ ڈیٹا میں جانسن ان جانسن کی ویکسین لینے والے لوگوں میں ڈیلٹا سہیت سبھی ویرنڈ کے خلاف مضبوط نیوٹرلائزنگ انٹی باڈی پائی گئی ہیں کمپنی نے اپنی ویکسین کا ڈیٹا بائیورکس پر پرنٹ کے روپ میں سبمٹ کیا ہے حالانکہ اس سٹڈی کی سمکشہ ابھی نہیں کی گئی ہے ڈبلو ایچو کے مطابق کرونا کا ڈیلٹا ویرنڈ اب دیرے دیرے کئی اور دیشوں میں بھی پھیلنے لگا ہے پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے ایک ڈیٹا کے مطابق بریٹین میں ڈیلٹا ویرنڈ سے اب تک قریب 117 لوگوں کی موت ہو چکی ہے مرنے والوں میں 50 سال سے زیادہ عمر کے 109 لوگ شامل ہیں ان میں 50 ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی